یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے آپ کی ملاقات کروائیں گے وفا کی وزیر اطلاعات و نشریات چاندری فواد حسین سے اسلام علیکم صاحب جی اسلام علیکم بہت شکریہ وقت دینے کیلئے آغاز سر آپ سے ہی کرتے ہیں ویسے تو اگر بات کرتے چلیں تو آپ کی پرسنالیٹی کی ڈیفرنٹ ڈائمنشن لائر انیلسٹ آنکر پھر سیاست دان بچپن سے ہی آپ کو شوق تھا سیاست کو چوز کرنے کا یا مختلف قسم کی چیزیں شروع سے ہی آزماتیں آ رہے ہیں دیکھیں ہمارا جو خاندان ہے اس میں یا تو ہم نے سیاست دیکھی ہے یا وقالت دیکھی ہے تیسرا یہ کام جو پروگرام کرنے کا ہے یہ بس میں نے شروع کیا ہے ادروائز جو میرے بھائی ہے وہ بھی وکیل ہے میرے جو مامو تھے وہ بھی وکیل تھے میرے جو تایا تھے وہ بھی بڑے مشہور وکیل تھے چودل تاف صاحب جو بعد میں گورنر بنے پنجاب کے اور پھر میرے چچا جو افتخار سب تھے وہ بھی بڑے ریناؤنڈ لائر تھے پھر وہ چیز جسٹس رہے لاہور آئی کورٹ کے چھ سال تک تو ہماری جو فیملی ہے اس میں سارے جب میں پیدا ہوا تو بس رائٹ لیفٹ کی اوپر یا وکیل تھے یا سیاست دان تھے بچپن سے بڑے اچھے سٹوڈنٹ رہے یا بہت ایکسٹرارڈنری آپ نے گریڈز لیے یہ ایک نومل سٹوڈنٹ کی طرح آگے بڑھے ایکسٹری آئی ویڈ سے کہ میں کوئی میکرک تک تو اچھا سٹوڈنٹ نہیں تھا بٹ سمہاو اس کے بعد ایمپرویمنٹ شروع ہوئی اور پھر جو لاؤ ہے پھر لاؤ میں میں نے دونوں میں نائنٹی سیمن اور نائنٹی ایٹ میں دونوں میں ہی پنجاب یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تو آپ سمجھیں کہ پہلے اچھا نہیں تھا بٹینڈ اچھا ہے آہستہ آہستہ چیزیں بہتر کرتے گئے اور اسی روش کو آپ ابھی بھی لے کر آگے بڑھے ہیں پاکستان میں بڑی روایتی سی ایک سیاست کا نظام چل رہا ہے ہم زمین کی بات کرتے ہیں ہمارے سیاست دان زمین کی آپ سپیس کی بات کرتے ہیں ٹکنالوجی کی بات کرتے ہیں انویشن کی بات کرتے ہیں یہ کیا تبدیلی ہے آپ کے اندر جو دوسروں سے آپ کو الگ کرتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ دنیا بہت آگے جا رہی ہے اور اگر ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو اس کی جو بنیاد ہے وہ علم کے اوپر منطق کے اوپر اور دلیل کے اوپر ہی رکھنی ہوگی اگر ہم اپنا علم سے رشتہ توڑ دیں گے تحقیق سے رشتہ توڑ دیں گے تو ہم آگے نہیں جا سکتے اور جو ٹکنالوجی ہے جو سپیس ہے جو انویشن ہے یہی قوموں کو تبدیل کرتی ہے اور اس لئے یہ بہت اہم ہے کہ اس کے اوپر ایک ایمفیسز جو ہے وہ رہے ایک زور جو ہے وہ رہے پاڈکاسٹ یا پھر ڈیجٹلائزیشن اس وقت جو میڈیا کی ٹی وی کی آپ پلے کر آگے چل رہے ہیں اس ویجن کے حوالے سے آگاہ کیجئے گا اس کو اس طور میں اچیف کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں تقریباً دس کروڑ سے زیادہ انٹرنیٹ کنیکشنز ہیں اور اگر آپ فون کی بات کریں تو ہمارے پاس تقریباً سولہ کروڑ فون تو جب اتنی بڑی تعداد میں آپ کے پاس فون ہے اور انٹرنیٹ کنیکشن ہے تو تک ہی نہیں بنتی کہ ہم اپنے ریڈیو کو انٹرنیٹ کے اوپر نہ ڈالیں اور اپنی جو ہماری پاڈکاسٹ ہیں ان کو ہم شروع نہ کریں تو مجھے تو ایکٹلی کافی حیرت ہوئی کہ ہم اتنا عرصہ انتظار کرتے رہے ہیں اور ابھی تک ہمارا ریڈیو جو تھا وہ ڈیجٹل نہیں ہوا پھر وہ نیٹ کے اوپر نہیں گیا اصل میں زیادہ تر ہم نے کیا یہ اپنی جو ایک تو انفرمیشن منسٹری ہے اس کو ہم نے زیادہ تر صرف رولنگ پارٹی کا ایک سپوکس پرسن بنا دیا اور جو سٹیٹ کا سپوکس پرسن اس کو ہونا چاہیے تھا وہ وہ نہیں رہی جس کی وجہ سے ایک ڈیٹرییشن آگئی سارے کے سارے نظام میں ہم نے آکے اس کو بدلنے کی کوشش کی ہے اور اس کو ٹرولی ایک جو ریاست کا جو سمجھئے کہ جو ناریٹیو ہے یا بیانیاں ہے اس کو بتانے کے لئے استعمال کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا اس میں ریڈیو ہو ٹیلیوین ہو اور اے پی پی ہو یا باقی ادارے ہو ان کو ظاہرہ ریویم کرنے کی ضرورت ہے ان کو اوپر لانے کی ضرورت ہے اور اسی لیے ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹی وی کو ہم نے ڈیجیٹلائز کیا اور ایچڈی کیا اس کے بعد ہم نے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ لے کے آئے ہیں ٹی وی میں اس کے بعد ہم اس میں ریڈیو میں پاڈکاسٹ لارہے ہیں اور اس کے جو ٹرانس میٹرز ہیں ان کو بھی ہم اپگریڈ کرنے جا رہے ہیں ساری ٹیکنالوجی ریڈیو کی جو ہے وہ ہم اپگریڈ کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو ایک ہیومن ریسورس ہے اس کی ٹریننگ کا میں نے کہا ہے کہ پورا بندبست جو ہے وہ ہمیں کرنا ہوگا اور اس کے لیے بھی اقتامات جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں پی ٹی وی میں ٹریننگ شروع ہو گئی ہیں اور ریڈیو میں اب انشاءاللہ اگلے ایک ماہ میں ہم وہ شروع کر دیں کہاں سے ہم جو ٹریننگ کا ایک سیشن ہے کیا ہم انٹرناشنلی بھی ٹریننگ سیشنز کو ہیلڈ کریں گے جدید ٹیکنالوجی کی جو ایک ایک اسٹینج ہے وہ بھی ہمارے پروگرام میں رہے گی یا انیشالی ہم یہیں سے اس کو اکلے کر چلیں گے اس میں مختلف سیٹیفیکیشنز ہیں مختلف اس کے جو ہے وہ ایک سمجھئے کہ پروگرامز ہیں اس میں ہمارے بہت ایم او یوز ہیں انٹرناشنلی انفورچنٹلی وہ ریڈنڈنٹ ہو گئے کیونکہ ہم نے انہیں استعمال نہیں کیا لہٰذا اب میرے پاس جیپان کے امباسیڈر آئے تھے اور باقی امریکہ کے امباسیڈر ان سب لوگوں سے میری جو بات چیت ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہمیں ٹریننگ ہیومن ریسوس کو ٹرین کر کے دیں اور وہ اس کے اوپر کافی کین بھی ہیں تو انشاءاللہ ہم انٹرناشنل ٹریننگز بھی کریں گے اور ہمارے اپنے پاس بھی ظاہر ہے کہ ایک بہت اچھا پول جو ہے وہ موجود ہے سر اس کے علاوہ آنے والے وقت میں کیا اہم اقدامات لیے جا رہے ہیں کیا پائپ لین میں ہیں جو ہمارے سننے والے دیکھنے والے ہیں وہ یہ جاننا چاہیں گے دیکھیں ہم تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تمام اداروں کو ریویمپ کر رہے ہیں ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ کو ہم ایک ریویمپ کر رہے ہیں پی ٹی وی کو ہم ریویمپ کر رہے ہیں ریڈیو کو اے پی پی کو اے پی پی کو ہم ایک پوری ڈیجیٹل نیوز ایجنسی بنانا چاہتے ہیں جیسے روائٹرز ہے یا اے ایف پی ہے کہ ان کے پورے پاکستان سے جو سٹوریز ہیں وہ پہلے ایک روایتی سی پریس ریلیز میں آتی ہیں ہم چاہتے ہیں اس کو وہ ویڈیو میں لے کے آئیں اور پاکستان کی کہانی ہم دنیا کو بتا سکیں اسی طریقے سے جو ہمارا ریڈیو ہے اس کو ہم پوری طریقے سے اور اس کے لیے ہمیں وسائل چاہیے وسائل کے لیے ہم جو ریڈیو کی پراپٹیز ہیں ٹی وی کی پراپٹیز ہیں ان کو ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہم جو نئی ٹکنالوجیز ہیں وہ لے کے آنا چاہتے ہیں جو یہاں پہ ملازمین ہیں ان کا ایک تو یہ ہے کہ جو ان کی کوالٹی ہے بہت سی وہ بڑی اس میں چیلنجز ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی تنخواہیں وغیرہ اور مرات بہت کام ہیں اور ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم کوالٹی امپروف کریں دوسری طرف ہم ان کا ریسوس بڑھائیں آج میں نے ہدایت کی ہے کہ پی ٹی وی کی تنخواہیں جو ہیں وہ نہیں بڑی اور یہی اب ہم انشاءاللہ ریڈیو کے ملازمین کے لیے بھی کریں گے ان کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہ ان کو ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پہ بھی وہ جاب کریں وہ ایک تبینان سے کریں خوشی سے کریں کام آپ وہ کر سکتے ہیں جس کا آپ کو خود بھی شوق ہو اگر آپ کو شوق ہی نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے اسی طرح سے جو ہمارے ہاں گھروں سے بہت دور ٹرانسفر کر دیا جاتے ہیں لوگ اور وہ ان کی مرضی کی جگہ نہیں ہوتی تو وہ بھی اس میں کام نہیں کر پاتے سو ایم ٹائنگ ٹو برنگ دس بیلنس کہ لوگوں کو ان کے جہاں پہ وہ کرنا چاہتے ہیں اور جو کام کرنا چاہتے ہیں جس کام میں وہ اچھے ہیں وہ وہ کریں اور اس کے ساتھ ان کو جاب سیٹسفیکشن دی جائے اور تیسرا پھر یہ ہے کہ ہم ہیومن ریسورس بڑا کریں گے اور اس کے بعد جو کام نہیں کرے گا اور جس کا اس کام میں دل نہیں لگ رہا اس کو ہم فارغ کریں گے تاکہ وہ اپنا کام کرے بالکل اور میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی لیکن یہ ضرور جانا چاہوں گی ہمارے گھروں میں بڑی روایتی سا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب آپ بڑے ہو رہے ہیں تو آپ کو ڈاکٹر بننا ہے لائر بننا ہے یا دو چار سپیسیفک شعبہ جاتے ہیں آپ جب بات کرتے ہیں آپ گیمنگ کے ذریعے سے انڈسٹری جو ہے اس کو ان کرنے کی بھی بات کرتے ہیں نوجوانوں کو آگے بڑھنے کی بھی بات کرتے ہیں انہوں کو ایک نیا راستہ دکھاتے ہیں نوجوانوں کے لیے اور پھر پیرنٹس کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا میرا پیغام تو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے زیادہ نئی نوکریاں آگئی ہیں اتنے زیادہ نئے شعبے آگئے ہیں کہ اس میں آپ کو تھوڑا سرہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بچے کا رجحان کیا ہے فور ایکزیمپل آپ نے ویڈیو گیمنگ کا ذکر کیا اس وقت اگر کوئی بارہ سال کا بچہ یا سولہ سال کا بچہ ملینر بن سکتا ہے تو وہ ویڈیو گیمنگ میں بن سکتا ہے جو بڑی دو چار چھے گیمز ہیں ابھی ہم ایک ٹورنمنٹ کروانے جا رہے ہیں جس میں پہلا انعامی پانچ ملین روپیز کا ہے اور زیادہ تر بچے جو انٹری آ رہی ہے وہ سولہ سترہ سال کے ہیں اس کے ساتھ جو وہ گیم جیتے گی جو ٹیم وہ ایکشلی انہینڈ وہ ہو سکتا ہے کہ ہافہ ملینڈ ڈالر تک وہ جیت سکیں تو اب جو بچے سولہ سترہ سال کے عمر میں جو بچے گیمز کھیلنا چاہتے ہیں جو آپ دیکھیں جو کرکٹ میں جو بچے ابھی چلے گئے ہیں وہ تو چھبیس تائیس سال کے عمر میں ان کا کیریئر تو ختم بھی ہونے والا ہو جاتا ہے تو اس طرح سے اتنے زیادہ نئے کیریئرز ہیں کہ بچوں کو فورس نہ کریں کہ انہوں نے بس ڈاکٹر انجینئری بننا ہے یا لازون انہیں پڑھنا ہے وہ پڑھیں نہیں پڑھنا جو وہ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ راستے نوجوانوں کے لئے کھولنا چاہتے ہیں کہ ان کے لئے آسانی رہے سکلز ان کی جو ہیں وہ شائن کر سکیں بہت شکریہ چہتی فواد حسین صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے آپ نے ہمیں وقت دیا اور ناظرین اسی کے ذریعے ہم نے آپ تک یہ پیغام بھی پہنچا ہے کہ موجودہ حکومت نوجوانوں کی ترقی کے لئے انویشن کے ساتھ ٹکنالوجی کے ساتھ اور اس کے ساتھ کچھ نئے طریقوں سے پاکستان کو ترقی کی رہوں پر گامزن کرنا چاہتی ہے آج کی پاڈکاسٹ ریڈیو پاڈکاسٹ سے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئی شخصیت نئی موضوع کے ساتھ دوبارہ مراقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ نمید یہ ریڈیو پاکستان پاڈکاسٹ ہے